السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوکھے ہوئے بینگن دہی کے ساتھ جس کو ہم کشمیری میں وانگنہچ یقین کہتے ہیں یہ وہی بینگن ہے جو ہم گرمی میں سکھاتے ہیں اور پھر ونٹر میں بہت سارے طریقوں سے بناتے ہیں ہم بھی آج یہی بنائیں گے دہی کے ساتھ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کو گرم پانی میں بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ سافٹ ہو جائے پھر ان کو ہم آسانی سے کلین کر سکیں گے ہم نے یہاں گھر کا جماعہ ہوا دہی آدھا کلو لیا ہے دہی کو ہم دو منٹ تک پھینٹیں گے اس میں لمپس نہیں رہنے چاہے ورنہ بید میں یہ فٹ جائے گا ایڈ کریں گے تھوڑا وارٹر اور ایک منٹ تک اور پھینٹیں گے اب یہ بالکل تیار ہے ہم نے یہاں چولے پر ایک برتن چڑھا ہے اس میں ہم دہی ڈالیں گے ہم نے یہاں سابوت لال میرچی چار لیے ہیں گرین الائچلی ہے اور لسن دالچنی کے دو ٹکڑے وہ بھی ڈالیں گے گیس آن کریں گے اور چمج کنٹینیوسلی چلائیتے رہیں گے ورنہ ہمارا جو دہی وہ پھٹ سکتا ہے اب ہم ایڈ کریں گے حلدی ایک چھٹکی کیونکہ مجھے اس میں کلر چاہے اب یہ بالکل اُبل چکا ہے اچھے سے اب ہم نے یہاں ایک ہانڈی چڑھا آئے ہے چولے پر اس میں ہم ریفائنٹ اوائل ڈالیں گے اور ہمارے بینگن سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بینگن سکھائی تھے ہم اچھے سے دو تین بار سرد پانی سے دوئیں گے اور اس کا سارا پانی نکالیں گے اب ہم تیل پر ڈالیں گے آپ کے بینگن اگر ہارڈ ہوں گے تو آپ چار سیٹیا بھی دے سکتے ہیں ہم سیٹیا نہیں دیں گے ہمارے بینگن سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے سابوت زیرہ ایک چمچ جنجر پاورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے اور گرم مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے اچھے سے ملائیں گے ایک دو منٹ اور اب یہ بالکل تیار ہے اب ہم یہ ٹرانس پر کریں گے دہی میں جو ہم نے اُبال کر رکھا تھا ہم نے یہاں پودینے کے پٹے لیے ہے ایک چمچ یہ بھی ڈالیں گے خوشبو کے لئے گی ایک چمچ اب ہم ڈالیں گے گرین چلی چار اور بیس منٹ تک ویٹ کریں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں بہت تھی اچھے بنی ہیں وانگن یکنی ہم اسے چاول کے ساتھ ضرور کریں گے باقی تھنکس